خدا کو ملنے کے لیے تیار ہو جاؤ زمینیں جائے دادیں یا بوکسنگ سکھانا تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتا خدا مجھے دیکھ رہا ہے خدا میری اس لیے تعریف نہیں کرے گا کہ میں نے جو فریزیر کو شکست دی تھی خدا کو امریکہ اور برطانیہ کی کوئی پرواہ نہیں جو ہمارے پاس مال ہے سب اسی کا ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں لہٰذا میں اپنی زندگی اپنا نام شورت دوسروں کے لیے وقف کر رہا ہوں لوگ کی مدد کے لیے ان کو کٹھا کرنے مضبوع کے اختلاف کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو بم مار رہے ہیں ہمیں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو دنیا میں امن قائم کر سکے تو جب میں مر جاؤں گا تو اگر میرے لیے جنت ہے تو میں اسے دیکھنا چاہوں گا کیونکہ ہم کتنا عرصہ زندہ رہ سکتے ہیں مشکلات ہر گھر میں ہیں تم میں سے کچھ اب سے بیس سال بعد مر جائیں گے کچھ پچاس سال بعد کچھ تیس سال بعد کچھ ساٹھ اور ستر سال بعد مر جائیں گے ہم سب جلد ہی مر جائیں گے تو یہ ایک امتحان ہے کہ ہم اپنی اخروی زندگی کہاں گزاریں گے جنت میں یا جہنم میں یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے تمہاری خودی تمہارے اندر ہے تمہارا جسم بوڑا ہو جاتا ہے تم میں سے کچھ دیکھیں گے کہ ان کے دان نہیں ہیں تمہارے بال تمہارا ساتھ چھوڑ رہے ہیں تمہارا جسم تھک جاتا ہے لیکن تمہاری خودی اور تمہاری روح کبھی نہیں مرتی تمہارا جسم تو محض تمہاری روح کا گھر ہے خدا ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہم کس طرح دوسروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارا اصلی گھر جنت میں ہے تو یہ مادی جسم زیادہ دیر تک نہیں چلے گا میری گاڑی یہ امارت یہی رہ جانی ہے جبکہ جس آدمی نے انہیں بنایا ہے وہ مر جائے گا بہت سے بادشاہ ملکہ آئیں سب مر گئے جب ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے لہذا ہم بھی یہاں نہیں رہیں گے ہم تو بس یہاں کے امین ہیں بزاتے خود کسی چیز کے مالک نہیں حتیٰ کہ تمہارے بیوی اور بچے بھی تمہاری ملکیت نہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں جو زندگی کے بارے میں سب سے اہم ہے تو یہ بات ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تو تمہارا کیا بنے گا اور یہی عبدی زندگی ہے کتنے عرصے کی عبدیت تو میں کیا کرنے جا رہا ہوں جب فائٹنگ چھوڑوں گا میرے پاس صرف سولہ سال ہیں آخرت کی محنت کے لیے کہ میں خدا کو ملنے کی تیاری کرلوں اور میرا ٹھکانہ بہترین جگہ پر ہو